ایک سیابی تھے جوان بارہ چودہ سال عمر عشق لگا سکھیڑا کھیڑ دی نے بارہ چودہ سال عمر تو ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے سیابا کہتے ہیں ہم نے سوچا ہر وقت ہی رہتا ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو جب آپ بتاؤں تو صحیح مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے سیابا کو تجربہ کرانے کے لئے حضور نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو اس نے کہا بھی باپ کو پتا ہی ہے سارا حضور نے فرما جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ اس کی اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ دارہ چودہ سال عمر چھلانگ لگائی مسجد نبی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے ان کی گردن میں تیر کمان تلوار تھی کھینچی تلوار اور جب دھوڑے نا جذباز میں تو حضور نے فرما اسے پکڑ لاؤ اس نے ساچمچھ کاٹ کے لے آنی ہے لے آن پکڑ عاشق نذاکت جانتے ہیں حضرت اللہ بن برا بیمار ہو گئے بیمار جن میں دو دفعہ میرے نبی تیمار داری کرنے جاتے ہیں دو دفعہ دو دفعہ اللہ کرے وہ بیماری میں یہاں جائے چر ہویا میں نے تر لے لیندیاں اگر موڑ میرے والوارگاں خواب میری بچ ایک وار جنا میں میں ساری عمر نہ جاگاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو دفعہ تیمار داری کرنے جاتے ہیں دو دفعہ دن دو دفعہ حضور پتہ لے ایک دن حضور شام کو گئے ان کا ماں تھا چھوما تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آگ پھر میرے حبیب پاک نے ان کے والد کو کونے میں بلایا کوئی بات کہی باپ بھی رونے لگے حضور نے پھر پیار کیا چلے گئے حضرت اللہ نے ابا جی سے کہنے لگے حضور کیا کہا کے گئے کہا بیٹے کچھ نہیں کہا نہیں مجھے بتائیں کچھ نہیں رشتہ ہی بڑا نالک نہیں بتائیں تو باپ نے سر پہ آتھ رکھا کہا حضور کہے گئے ہیں تو آج شام کو فوت ہو جائے اور جب حضور نے کہا جب اس نے انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا والد کو چار پچھ بھی بٹھا کے تو حضرت اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا عشق تیار کے دو میں ایک برابر اور عشق دا سیک ودھیرا اگ تے ساڑے ککھ تے کانے عشق ساڑے پان میرا اور اگ دا دارو میتے پانی ملو کو جسے عشق دا دارو کیڑا گلے شاہو تھے کچھ نہیں بچدہ عشق نذاکت جانتے ہیں اگر تے بارہ چودہ سال عمر تھی پر عشق پکا تھا نا نذاکت سمجھتے تھے کہنے لگے عبا جی جن گلیوں سے حضور میں گزر کے آنا وہ یہودیوں کی گلی ہیں ایسا نہ ہو میرے جنادے کی خاطر حضور گزرے اور کوئی میرے نبی کو تکلیف دے دے اس لیے خبر نہیں کرنی مصطفیٰ آپ جنادہ پڑھتے دفنا دینا داد کو انتقال ہوا باپ نے جنازہ پڑھا دفن کیا سارا کو جاننے والے رسول آئے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں عرض کی معبوبہ کہتا تو حضور کو تکلیف نہیں دے نہیں میری ذات کی خاطر تکلیف نہ دینا نہ کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچا دے گلیا یہودیوں کی ہیں پربان جائیں ساری دنیا روزہ رسول پہ اور میرے رسول نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے ساری دنیا روزہ رسول پہ اور نبی پاک اس ولان کی قبر پہ کھڑے آنسو بے رہے ہیں چھابہ کہتے ہیں ہر قبر پہ دعا یہ ہوتی تھی یا اللہ قبر کو شادہ کر دے یا اللہ اس کا حساب آسان کر دے یہاں دعا بھی انوکھی اس کے لیے دعا بھی انوکھی رشتہ ہی بڑا نازق ہے میرے نبی پاک نے دعا بڑی انوکھی فرمای کہا اے اللہ جب میرے طلح کی تیرے ساتھ ملاقات ہو تو ذرا اس سے مسترعا کے ملنا اس لیے کہ جو رشتہ نبی کا امتی سے ہے اور امت کا رسول سے ہے اس کی نزاکت کو صرف غلام جان سکتے غلام جان میں نے بچھلے جمعہ بھی کہا تھا مجھے ایک شخص کہنے لگے آپ بتیاں لگاتے ہیں جنڈیاں لگاتے ہیں میں نے کہا باس نہیں چلتا ہم تو تارے بھی لگا دے انہیں ہمارا پتل نہیں میرا دل کرتا ہے گلی گلی پھیرو اور یہ نعرہ لگاؤ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو وہ درب کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں اور پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں اگر دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں